نیم کے پیڑ کے پیچھے ناریل کا پیڑ آپ کو دکھائی دے گا ہیلو گائز ویلکم بیک میری یوٹیوب چینل آپ سبی کا سواگت ہے میری کون نئے بلوک ویڈیو پر آسا کرتے ہیں فرینڈ آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے اور آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں رنگا ڈھی نامہ کے گاؤں ہیں جہاں پہ لیم کے پیڑ میں ہنومان جی کا گدہ اوبرا ہوا ہے اسی کا درسن آج میں آپ کو کرانے کے لئے لے کر آیا ہوں اور یہ بلودہ باجار جیلا میں پڑھتا ہے یہ گاؤں رنگا ڈھی اسی کے انترگت میں آتا ہے تو چلے فرینڈ میں یہاں پر پہنچ گیا ہوں یہ ہے رنگا ڈھی جانے والا مارگ اور کچھ دیر کے بعد میں وہاں پر پہنچ جاؤں گا اور ہلومان جی کا گدہ کا آپ کو درسن کراؤں گا تو فرینڈ آپ میری ویڈیو پر ایسی بن رہی ہے اور چینل پر نئے ہو تو چینل سسکرائب کر دیجئے گا جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کسانپور میں مہا سمجیلا میں آپ کو شیولنگ کا درسن کر آیا تھا شیولنگ کا دھوٹ چمتکاری شیولنگ کا ویسے ہی یہاں پہ لیم کے پیڑ کے پاس آپ کو درسن کرائیں گے تو چلے فرینڈ ہم چلتے ہیں اس جگہ پر اور آپ کو چمتکاری گدہ کا آپ کو درسن کرائیں گے دیکھتے ہیں ہم بھی کیسا ہے دیکھے نہیں ہیں بٹ کسی نے بتایا ہے تو اس کے مادیم سے ہم اس تک پہنچے ہیں اس راستے کو ڈھونٹے ڈھونٹے آپ بھی اس جگہ پر آئیں گے تو ریپور سے آپ کو یہاں پچپن کلمٹر کے دور پر یہ گاؤں استیت ہے تو چلے فرینڈ ہم آگے ایک طرف چلتے ہیں آپ ہماری ویڈیو پر آئی سے ہی تو دیکھ سکتے ہیں فرینڈ نین کے پیڑ سے نکلا ہوا ہے ہنمان جی کا عدبت چمتکاری گدہ جس کو دیکھنے کے لئے لوگ دور دور سے درسن کرنے کے لئے آ رہے ہیں اور دھیرے دھیرے کر کر یہاں پر بھکتوں کی بھیڑ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ گاؤں کے ہیں جو یہاں پر پوجا پارٹ کرنے کے لئے ابھی پرتی دن یہاں پر آتے ہیں جب سے اس کے بارے میں ان لوگوں کو جانکاری ہوئی تب سے یہاں پر پوجا پارٹ یہاں پر کرتے ہیں اور بہت پہلے سے ہی پوجا پارٹ کرتے ہیں کیونکہ ہنمان جی کا یہاں پر بہت پرانے سے یہاں پر مورتی تھا تو اس لئے یہاں پر سردھا بکتی یہاں پر بنی ہوئی یہ لوگوں کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں لیم کے پیڑ پر ناریل کا بھی پیڑ آپ کو دکھائے دے گا یہ ادبھت چمتکاری اور آویسواسنی ہے اس کے بارے میں آپ خود ہی ترک لگا سکتے ہیں کی کتنا یہاں پر چمتکار ہو رہا ہے ہنمان جی کا گدہ آپ کو ساکھشات دیکھنے کے لئے ملے گا دیکھ سکتے ہیں پورا گدہ جیسے ہی لگ رہا ہے یہ اور کہتے ہیں کہ یہاں پر بندروں کا وشال سموہ بھی آتا ہے ہنمان جی کا گدہ جب سے نکلا ہے تب سے یہاں پر بندروں کا بندروں یہاں پر آتے ہیں درسن کرنے کے لئے ہنمان جی کے گدہ کو تو چلے پھر ہم یہاں کے کچھ لوگوں سے وارتلاب کر کے یہاں کے بارے میں اور ادھیک جانتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں یہاں کے بارے میں کہ یہ گدہ کب نکلا ہے اور یہ بندروں کا یہاں پر آنا یہ چمتکار ہونا یہ سب چچ کیا ہے تو آگے ایک طرف چلتے ہیں تو سیاہ نے لگ کتنا دن ہوگئے گا ابھی یعنی کہ جو پینڈ سے ابرے ہیں نمان جی کی گدہ اگر بارے میں آپ کو تھوڑا سے بتایا رہتے ہو یہ جو نیتے ہیں بجرنگ بجی بٹھائے ہیں 15 سال کے رگ بھگ ہوگئے ہیں 15 سال کے تین سال کے انتراغ میں تو ابھی ابھی ہو اس کی تین سال ہوگیا لپیلیس سے پوڑا پاٹ کرے گے کب سے شٹاٹ کرے گے تو پوڑا پاٹ ہے لیکن جب سے بیٹھائیں تب سے پوڑا پاٹ ہے جو نکلے ہتے ہیں بجرنگ بڑی بیٹھا رہے مینن پہ ہمارے پاٹ ہے جو نگو چھوڑے کری۔ جو لگت نہیں پہلے کیا ہے یہ ایک اقرام بتانے ہے کہا یہ سوچے ہیں چلتے ہیں پروسی نگر کی جائے سب کاجا ہی سوچے راکھ کامسل پر رائے جائے سری رام کے لئے میر بڑا کا اس ہی لگت ریز کا یہاں پہ پوڑا بات ہے اب لگا جا تھے اچھا لگا جا تھے ایک ارد جو پرمان دیکھا تھے وہ ساب سے پوزہ پاٹ کر رہا تھے اہوہ پان جو منو کامنا جو نہیں ہے پل سردھا بھکتی سے جو منو کامنا مانگی وہ ضرور پورا ہو کہیں نہ کہیں یہ جو ہے ہجاروں سالوں سے ہے جو طلاب ہے پین ہتے منہ سو سال سے لیکن لیکن اپا جو درشتی ہے آج دکھائی دیوہ سے ہم یہ نہیں بولتا کہ لیکن بھاگوان بجرنگ بڑی ہے جب اگر بھاگوان سری رام گی سے یہ جگہ دنڈ کارینی ون میں گی سے تک کہیں کہیں بھاگوان بجرنگ بڑی ہے یہ جگہ اپن گزر رکھ رہی ہے جا سری رام جا سری رام تو فرین ہم نے ہنمان جی کے بارے میں تو تھوڑا جان لیا آپ کو بتا دیا یہاں کے بارے میں اور آپ کو یہاں پر دو طلاب دکھائے دیں گے اس طرف ہے طلاب اور طلاب یہاں پر بھی ہے دو طلاب ہے رائیڈ سیڈ میں اور ہنمان جی کا جو یہاں پر لیم کا جو پیڑ ہے آپ کو تو ہم نے بتا دیا وہاں کا درسن کرا دیا ہے تو چلیے ہم یہاں پر ایک انکل ہے ان سے اس مندیر کے بارے میں جانتے ہیں یہاں آپ کو سامنے بھی ایک مندیر دکھائے دے گا اس کے بارے میں ہم یہاں سے وارتال آپ کرتے ہیں ایک مندیر کے بارے میں دو ہزار سترہ رہیڈ سار میں وہاں اچانک ہے ایمان میں اچھا جو اچانک ہے اچانک ہے اچانک ہے اچانک ہے اچانک ہے مہارا میں ناغ ناغین کے وہ کبھی کبھی پرتک شروہ سے درشن دیوہ دیوہ سے ابھی پچھلے سنیوہ سترہ تاریک کی انہوں نے ناغ ناغین نکل پورا درشن پر درشن دے ہیں درشن دیکھا ایک بار درشن دے ہیں یہاں تکے ہوئے ناغ ناغین نکل ہے یہ یہ مندر سے لے کر دیکھا تو یہ کبھی بھی نکل جاتے ہیں ہاں کبھی بھی مہادیم ہیں مہادیم ہے مہادیمہ سجدہ واسکل لکھتا اگر نکلے کہ کوئی ٹائم نہیں ہے کبھی بھی نکلے کہ ہم اللہ درسن دے تھے یہاں سے یہاں سے یہاں سے کراس کرتے ہیں یہاں پہ چلتے ہیں اور ابھی یہ ورطمان میں یہاں سے چلو ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا یہاں کی جانکاری لے کر دھنیا واد آپ کا ہم نے ہرمان جی کا درسن کرا دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں نیم کی پیڑ سے نکلا ہو یہ گھڑا اس کا آپ کو درسن کرا دیئے آپ نے گھر بیٹھے یہاں کا درسن کر سکتے ہیں تو چلے پھر ہم آپ کو ملتے ہیں ایسے ہی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو نیکش ویڈیو میں تک تک لیجائے ہیں جائے بھارت جائے چھتے ہیں